حدیث نمبر چار سو اکتالیس باب نماز کا بیان بخاری شریف حضرت سحل بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان اچھناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرو کہ کہاں ہیں وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے چادر آپ کے پہلوں سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سے دھول جاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو تراب اٹھو